آج سارے ریکارڈز ٹو جائیں گے لوگ جان ابراہیم کو ففٹی ایک وائٹس کھا کے مسل بریڈ کرنے والی سٹیٹمنٹ بھول جائیں گے لوگ آمیر خان کی دنگل مووی ٹرانسفومیشن بھول جائیں گے لوگ سلمان خان کی موویز میں جو بی ایف ایکس یوز ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے سو پلیز بریسٹیورسیلوز میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں دو ہزار سولہ یہ وہ سال ہے جب دیگر سالوں کی طرح بہت سارے پروفیشنل بوڈی بیلڈرز کی پاکستان میں دیت ہوئی اور ہمیشہ کی طرح جیسے جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو میڈیا ہائپ ملتی ہے ٹاک شوز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں نیشنل ٹیلیویجنز پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو اس سال بھی ہوئی تو آؤٹ اوف آل دوز پروگرامز ایک پروگرام کا ریفرنس میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سلمان آپ نے شیخ فاروق صاحب کی گفتگو سنی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمائیوں کا ہمائیوں ان چار بوڈی بیلڈرز میں سے ایک تھے جن کی اس سال دیت ہوئی ہمائیوں کیا سٹیرویڈز لیتے رہے ہیں سر دیکھیں یہ چیز میں اگر آپ کو بولوں تو کوئی بوڈی بیلڈر اگر لیتا بھی ہوگا وہ کبھی کسی کو ڈسکس نہیں کرتا اس چیز کو کہ یار میں لیتا ہوں یا نہیں آپ کی رائے میں بوڈی بیلڈرز کیا سٹیرویڈز کے بغیر تیار ہوتے ہیں سر پاکستان میں بہت سے بوڈی بیلڈرز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسے بوڈی بیلڈر بیدا سکتے ہیں جو استعمال کرتا ہو سر اب یہ تو کرنے والے پر دیبینٹ کرتا ہے وہ کیا یوز کرتا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کون سے ایسے بوڈی بیلڈرز ہیں جو سٹیرویڈز یوز کرتے ہیں وہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ سٹیرویڈز یوز کرتے ہیں اس میں کون سی روکٹ سائنس ہے the anchor needs to look around اسے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے میں بڑا straight forward question پوچھتا ہوں پھر اس کے بعد میں جو بریک پہ جانا ہے کیا آپ نے فرکان اور کیا آپ نے سلمان کبھی انجیکشنز سٹیرویڈ کے لگائیں ہیں فرکان آپ سے جو سوال وقت پہ جاتے ہیں میں نے پوچھا تھا اس کے جواب فرکان دے دیجئے کہ کیا آپ نے کبھی سٹیرویڈز کے ٹی کے لگائے علی بھئی میں نے کوشش کرنے کی کی تھی ٹرائی کی تھی میں نے اپنے کوشش کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے اس نے جو تھا نا اگنور کر کے ڈراب کر دیا تھا جیم سے اس نے کہا یار تو یہ نہیں میرے بنی یہ کام نہ دو کر تو میری اولاد کی طرح ہے اور آپ کے ساتھ آج بھی بھی آپ کو ایکسائز وغیرہ کلاتے ہیں بلکل تو رواتے ہیں آپ کو انہوں نے روک کے بلکل منہ کر دیا وہ سپلیمنٹ سے آگے کی بات کرتے ہی نہیں مطلب میں اس ماسومیت پہ فیدا ہوں یہ تو سمجھے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ وہ بندہ جس نے اسٹیرویڈز کو یوز نہ کیا اور ابیوز کیا وہ آکے نیشنل ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے کنونس کرنے کی کوشش کری اپنے کوش کو اس نے منہ کر دیا اور میں نے یوز ہی نہ کی میں چوکلیٹ لینے جا رہا تھا اببہ نے روک دیا تو میں نے چوکلیٹ نہیں لی I mean are you freaking serious جبکہ وہ خود نہیں بتا رہا کہ without anabolic without steroids وہ خود اتنا massive کیسے ہو گیا وہ یہ ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے نہیں بتا رہا these are the people یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں موہ پہ جھوٹ بولتے ہیں سفید جھوٹ بولتے ہیں اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھ کے اس ٹائپ کی فٹیجز دیکھ کے آپ سوچیں نا کتنے ینگسٹرز موٹیویٹ ہوئے ہوں گے کہ یار اس نے اپنے بڑے کی اپنے کوچ کی بات مانی اور دیکھو آج یہ کتنا massive ہو گیا اس وقت تو ٹھیک ہے لوگ کو موٹیویٹ کر دیا ہوگا لیکن واقعی میں واقعی میں جب لوگ ان کے رستے پر چلے ہوں گے تو کتنی بات میں ڈی موٹیویشن ملی ہوگی لوگوں کو بجائے اس کے کہ نیشنل ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جائے ان کو اس وقت اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ سر professional bodybuilding is a game of 99.99% anabolics and genetics that's it بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا یہ صرف ایشیا میں نہیں ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو ان پلیٹ فارم پہ جھوٹ بولنے کے بجائے لوگوں کو educate کرنے کی اس وقت ضرورت تھی ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دو دن پہلے ایک بچے کی دہت ہوئی ہے overdose سے دو تین روز پہلے یہ ایک اور نیوز آئی تھی ایک بہت ہی سینئر bodybuilder ہے ان کی بھی death ہوئی کیوں deaths ہوتی رہتی ہیں because educate نہیں کیا جا رہا ہوتا صرف اور صرف اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے look what he's saying میں نے اپنے کوچ کو convince کیا satisfy کیا انہوں نے نہیں کیا میں نے یوزی نہیں کیا دیکھو میں کتنا چھننا کاکا ہوں سلمان آپ سے بھی یہی سوال نہیں علی بھائی میں اگر آپ کو clearly volute detail میں تو آج تک کوشش بھی نہیں کی تو کوشش سوچا بھی نہیں لیکن میں یہ بات ایسے نہیں کہتا کہ اگر آپ کسی کو بھی پوچھیں گے سارے کہیں گے بکواس کرتے ہیں یہی کہتے ہیں میں اس چیز پہ challenge بھی کرتا ہوں کہ natural bodybuilding ہے پاکیسان میں بہت لوگ کرتے ہیں بہت لوگ کرتے آ رہے ہیں اور ہر چیز available بھی ہے جو چیز آپ کو steroids دیں گے وہی چیز آپ کو supplement دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایسی بہت سے supplements ہیں جو چیز آپ کی steroids نے boost کرنی ہے وہی آپ کو supplement کر دیتے ہیں جس کا آپ کو نقصان بھی کوئی نہیں ہے مطلب یہ بندہ تو پتھلے والے سے بھی دو ہاتھ آگئے پتھلے والے نے تو چلے accept کیا کہ بھائی میں نے سوچا اپنے کوچ کو convince کیا اس نے منہ کیا اور میں نے اسے use نہیں کیا یہ بندہ تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ and by the way what type of supplements he is talking about کون سے ایسے supplements ہیں جو کہ steroids کے برابر effect دیتے ہیں اور اس کا کوئی side effect نہیں ہوتا natural supplements include whey protein creatine pre-workouts کیا سلمان احمد نے جو physique develop کری ہے وہ whey protein اور creatine اور pre-workouts لے کے کری ہے this is utter nonsense کیا محض natural supplements کے تروں آپ اتنے massive اتنے shredded ہو سکتے ہو come on man what the hell is going on آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیوں یہ لوگ سچ نہیں بتا رہے اپنا anabolic use یا abuse کیوں نہیں بتا رہے کیوں لوگوں کو educate نہیں کر رہے the reason is criticism جہاں انہوں نے یہ مو کھولا کہ انہوں نے drugs abuse کی ہیں ان کو اتنی گالیاں پڑھنی ہے اتنی گالیاں پڑھنی ہے سوچیں لوگ چلیں assume کر لیتا ہے assume کر لیتا ہے کہ انہوں نے اس وقت سچ بول دیا ہوتا ہے hypothetically سوچ لیتا ہے انہوں نے سچ بول دیا ہوتا چار دن گالیاں پڑھتی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آنے والی generations کے لیے youth کو کتنی direction مل جاتی لیکن نہیں ہماریاں تو problem یہ ہے نا کہ تعریفیں سب کو سننی ہیں famous سب کون ہے popular سب کون ہے recognition سب کو چاہیے لیکن گالیاں اور criticism کسی نے نہیں سننی everybody ہر کوئی اپنی اپنی skin بچانے میں لگا ہوتا ہے every freaking person tries to protect their own skin یہ ہمارے بڑے تھے نا سلمان احمد ہیں یا پھر فرکان بھائی ہیں یہ میرے بڑے تھے نا انہوں نے اس وقت بڑپن کا ثبوت نہیں دیا انہوں نے تو پھر بچوں کو بڑا بننا پڑتا ہے کون بچے ہم جیسے بچے یہ جو میں نیچرل اور انہینس ویڈیوز بناتا ہوں یا پھر جن کو نیڈی اور نوٹس کہتے ہیں مجھے کیوں گالیاں پڑتی ہیں مجھے کیوں criticism سننا پڑتا ہے why because میرے بڑوں نے اپنا کام نہیں کیا تو ظاہر ہے somebody has to do it کوئی تو کرے گا نا اور اب ذرا سنتے ہیں muscle mania champion سلمان احمد کی کچھ tips regarding supplementation کافی slim لڑکے ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھے ہوتے ہیں بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ پروٹین کون سا لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سر جب آپ slim ہیں اور آپ نے گین کرنا ہے تو آپ کو پروٹین کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے تو لینے ہی ویڈ گینر ہے جس کے اندر آپ کی کیلوریز ہوں ٹھیک ہے میں نے پھلی ویڈیو میں کیا کہا تھا ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اچھا دکھتا ہے اچھا دکھتا ہے امپریسیف دکھتا ہے just because of the fact کہ he's a hyper responder to weight training he's a hyper responder to bodybuilding pharmacology ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی advice بھی آپ کو دے hence proofed یعنی یہ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو گیننگ کرنا ہے تو آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں ہے آپ گینر خرید لو that's it are you freaking serious mass gainers are the worst thing ever to occur in the supplement industry اور in fact the entire fitness industry mass gainers کا کبھی آپ غور سے اگر لیبل پڑھو لیلا مجنو کی کہانیاں اس پہ لکھی بھی ہوگی ہیں اتنے لمبے لمبے پیرا گراپس کے آپ کی سوچ ہے اگر آپ ایک پینٹ کا ڈببہ اٹھا لو پینٹ کے ڈببے میں اتنے انگریڈینٹس نہیں ہوتے جتنے mass gainers کے ڈببے میں ہوتے ہیں I mean and he's like کیوں کہ اس کے اندر calories ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر excessive calories ہوتے ہیں تو gaining میں آپ کو مدد کرے گا اور you'll become massive so اس کا مطلب یہ کہ more calories mean more muscle no یعنی ایک بندہ اگر 3000 calories کھا رہے وہ پھر 5000 calories لے لے تو he's going to pack on more amount of muscle of course not muscle building is something else fat building or fat development is something else muscle men a champion اور اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک اور شہاکار this is a پاکستانی bodybuilder and a fitness model عمر چودری انہوں نے 2017 پاکستان کا physique division اس میں 2nd position لی تھی اور 2018 میں muscle mania جو دبائی میں ہوا تھا اس کی physique division کو win کیا وقت نیچرل bodybuilding میشہ کی اس اس نیچرل بوڈی موڑی یہ بڑا ہی ڈیفگل جرنی ہے کیونکہ سو ریزلٹس اور طرح سے مجھے تھوڑا بہت بل کرنا پڑتا ہے جس سوڑا میرے کچھ شوٹ مماللنگ بھی مجھے شوٹ سے تو میں مجھے ایسے ہی منٹین کرنا پڑتا ہے اپنی ڈائیٹ کو منٹین کرنا پڑتا ہے اپنے ورکاؤٹس کو منٹین کرنا پڑتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ his ripped year round اور 15 سے 20 دن ان کو لگیں گے ان کی ripped physique میں ripped shape میں آنے میں اور ابھی انہوں نے bulk up اس لیے کیا ہوئے کیونکہ requirement ہے photoshoot کی پہلی چیز تو مجھے نہیں پتا اسا کونسا photoshoot ہے جس میں ripped کی requirement نہیں ہے اور bulking کی requirement ہے I don't know but again I would like trust him I would go on him تو میں اب ہوں ان کے انسٹرگرام اکاونٹ پہ یہاں پہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہے کہ he is ripped year round میں نے 18 جنوری 2021 کی ان کی پوز کھولی ہوئی ہے and he looks similar جیسے کہ وہ اپنے انٹریو میں دکھ رہے تھے he is about 20% اور more body fat here and now I am at 27 دیسیمبر 2020 again he is very soft here he is not shredded he is not ripped جو کہ انہوں نے اپنے انٹریو میں claim کیا ہے and now I am at 6 دیسیمبر 2020 تو یہاں پہ بھی وہ جب پانرہ بیس دن میں جو انہوں نے انٹریو میں کہا کہ میں ripped shape میں آجاتا ہوں پچھلے لائک دو مہینوں میں تو مجھے نہیں دکھا کہ یہ ripped physique میں یا shredded physique میں آیا and then 1st December 2020 یہاں پہ بھی he is not ripped he is not shredded he is about 20% اور more body fat here and this is a post from 24th October 2020 and this is what a shredded look is and this is I believe one of the contest shape he is in یہاں پہ he is making laser small this is from muscle mania dubai which he won in 2018 and these are some pictures from his 2018 birthday یہاں پہ بھی he doesn't look shredded even یہ وہی سالے جب انہوں نے مسلمینیا جیتا تھا اور یہاں پہ لگ بھی نہیں رہا کہ یہ بندہ مسلمینیا جیت کر آیا ہے so in the off season he is not ripped for sure لیکن during the contest he is very impressive he is keeping all his size and at the same time he is ripped as hell پہے کس کا دل نہیں کرتا کھانے کو پہے کس کا دل نہیں کرتا کھانے کو پہے کس کا دل نہیں کرتا کس کا دل نہیں کرتا کھول درینکس میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں سارے کھا رہے ہوتے ہیں سب کھا پی رہے ہیں مجھے رکھنا بڑتا ہے مجھے کہتے ہیں پاگلہ تو چینی کھائے ہوئے شگر کھائے ہوئے مجھے یا کوئی ویچینی سے ملکی یہ جس طرح براؤنیز یا اس طرح کی چیزیں آئس کریم کھائے ہوئے مجھے کوئی سات آٹھ سال ہو گئی ہے میں نے میٹھے کو ہاتھ نہیں لگایا تو وہ بندہ جو کلیم کرتا ہے کہ جی اس نے سات آٹھ سال سے براؤنیز شگر آئس کریم کوڑرنگز نہیں پی تو ایک بندہ پہلی چیز تو تو یہ سب کیوں کرے گا وہ اس لیے کرے گا کیونکہ سالہ سال اس کو شوٹس کرنے اسے لائک لین رہنا ہے سنگل ڈیڈٹس میں رہنا ہے اگر ایک بندہ سات آٹھ سال سے اتنی قربانیاں دے رہا ہے تو yes then that makes sense کہ وہ year round rip دکھ رہا ہے لیکن یہاں پہ پچھلے دو تین مہینوں میں آج ہی فوٹوز سے تو دکھی نہیں رہا ہے سو سمجھ رہنا میں آپ کو کیا کہنا چاہا یہ صرف اور صرف پاپلر باتیں کی جاتی ہیں کیوں تاکہ اور ریجنل چیز سے لوگوں کی توجہ ہٹائی لائے اب عمر چودری یہ claim کر سکتے ہیں کہ میں نے تو مسلمانیا جیتا تھا اور نیچرل ہی جیتا تھا کیونکہ مسلمانیا تو ایک نیچرل ایونٹ ہے اوکے سو لیٹس سی درگ تیسٹنگ کریٹیریا آف مسلمانیا یہاں پہ یہ مینشن کرتے ہیں اپنے درگ تیسٹنگ کریٹیریا میں کہ بکہ مسلمانیا fitness مسلمانیا اور فگر universe are natural events at the discretion of each regional event promoter the top 5 finalists in each division or weight class may be subject to a drug test by urinalysis and or polygraphic methods immediately following their performance at the finals پھر آگے لکھے اگے if a contestant test positive for any of the listed substances then he she will be disqualified from the competition for feet prizes and blah 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 2 سال کے لئے ان پہ بہن بھی لگ جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ disqualification شوہ کری ہیں جو 2008 سے لے کے 2018 مختلف athletes کے ہوئی ہیں اب دیکھیں جو drug testing criteria پہلی چیز تو اس پہ mention ہے کہ it is at the discretion of the promoters یعنی ہو سکتا ہے ان کے discretion پہ test ہوں اور MAYBE کا clause use ہو لیکن چلے میں بھی مان لیتا ہوں کہ everybody is going to be tested جو کے ہر division میں جو top کی 5 positions ہوں سب کے سب test ہوں گے میں یہ بات for example 1 second کو مان لیتا ہوں پہلی چیز تو سر یہاں پہ کوئی random testing نہیں it is not a random testing یہ stipulated time آپ کو دیا ہوا ہے کہ competition کے بعد اتنے بجے آپ کو test ہوگا یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ police چور کو بولے کہ ہم تمہیں اتنے بجے پکڑنے آئیں گے دوسری چیز ہر compound ہر substance کا flush out time ہوتا ہے اب بہت سارے لوگ pharmacologist کو hire کرتے جو کہ ان کو protocols بنا کے دیتے اور جب آپ نے ایتھلیٹس کو بتا دیا کہ کب آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی تو آپ نے پہلے سے انفارم کر دیا کہ کون سا substance آپ کتنے دن پہلے استعمال کرنا چھوڑیں گے کچھ ٹائم پہلے میں نے ایزریل ایڈیسانیا کی ویڈیو کور کری تھی کیا تھا جو ویڈ گین کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں اور جو لوگ اپنا ویڈ لوس کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں سٹیرائی کبھی بھی بھی یوز نہیں کرنے چاہیے ٹرینرز جو میں سب بگدار رہا ہوں جو ٹرینر آپ سٹیرائی کیا کہے میں کہتا ہوں کہ واپس سٹیرائی رہا ہوں اینکر نے سوال کیا کہ ویڈ گین یا ویڈ لوس کرنے کی ٹپس دے اینکر چاہیے سنگ کے لوگ اس ٹیرویڈ یوز نہیں کرنے چاہیے اور اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انٹریو ویڈ چیمپیون اومر چاہدری سرہی اور اسی سے ایک اور جنگ سرہی جنگ سرہی جنگ سرہی سرہی جنگ سرہی مجھے جنگ سرہی جنگ سرہی موڈلیگ موڈلیگ خیلد لیکن سرہی جنگ سرہی جس جس جنگ ہمارے جنگ سوائیٹی یہاں پہ ڈرگز ہوگیرہا کا کافی ڈرگز ہوگیرہا ہے اس سے بلکل دور رہے ہیں اس کے بعد اگر کسی کا کسی کو بیلی فیٹ کے ڈرگز ان کے لیے ایک شام کے کھانے کے بعد مطلب روٹی اور وہ ہمارے 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 اس ڈرگز 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 سمجھیں کہ بہت سارے نیوٹریشنسٹ ڈرگز ڈائیٹیشنس جو ہر صبح مارننگ شوز میں آکے ایسے 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 ٹوٹ کے بعد آتے ہیں ان فیکٹ اگر آپ کبھی اگر آپ کبھی غلطی سے ان کے کلینکس چلے جائیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے کتنے لاکھوں لوگوں کو کتنے کروڑوں لوگوں کو یہ لوگ بے حقوب بنایا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے it is just a matter of time if you find this video helpful make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below see you guys